اسلام علیکم ایم امین چدر اور آج ہم تینجین یونیورسٹی چائنہ کے اندر ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز سپورٹس ایکٹیوٹیز ان چائنہ یہاں پہ لوگوں کی زندگی کا شیڈول کیا ہے رین سین کیا ہے آج ہم سپورٹس گراؤنڈ تینجین یونیورسٹی میں ہیں جس میں آپ کو ڈیفرنٹ ان کے سپورٹ سپورٹ دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کی شیڈول کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا اس ٹائم آپ دیکھیں یہ تقریباً سوہ دس بجے کا رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہر طرف آپ دیکھیں لائٹن جگمگا رہی ہیں یہ اس لیے کہ یہاں کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ جب سارا دن یہاں پہ کلاسز لیتے ہیں ریسرس کرتے ہیں تو ادھر بیٹھ کے تاکہ وہ اپنے آپ کو فیزیکل جو ہے فٹ کریں اور اس وجہ سے یہ دیکھیں بختلف کوٹس ہیں یہ سامنے ٹیٹینس بال کا کوٹ ہے اور اس سامنے آپ دیکھیں وہ والی بال کا کوٹ ہے ساتھ ساتھ میں وہ دیکھیں اس سائیڈ پہ آپ کو والی بال کا کوٹ نظر آ رہا ہوگا اور یہ فوٹوال کا کوٹ ہے اور یہ سارا رننگ ٹریک آپ دیکھیں یہاں پہ سارا رننگ ٹریک ہے اور یہاں پہ سٹوڈنٹ جو ہے جو ایکسرائز کرنا چاہتے ہیں رننگ کرنا چاہتے ہیں سٹرچنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اس ٹائم آتے ہیں تو اس کا یہ دیکھیں بیسک پرپس یہ ہے کہ آپ صرف سٹڈی نہیں ہوتی سٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ نے ادھر آ کے اپنی جو آپ کی وہ ہے فیزیکل ایکٹیوٹیز اپنی آپ اگر فٹ ہوں گے تو آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہوگا اور اس تازہ انوارمنٹ پر بھی آئیں گے اور تاکہ آپ کو جو ہے پھر اپنی سٹڈی پر بھی اچھا فوکس کر سکیں تو امیر صاحب آپ اس کے بارے میں مطب کیا اپنی مطب رائے دیں گے میری رائے یہی ہے کہ پاکستان میں بھی یونیورسٹیز کے اندر اس چیز کو فرموٹ کرنا چاہیے اور سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کے اندر سٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ انوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اگر وہ فیزیکلی فٹ ہیں تو مینٹلی وہ آپ کو آؤٹکم ہنڈڈ پرسنٹ دے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اختصام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے ساتھ آتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن پرس کریں امین چتر اور ٹائز میڈیا شکریہ